ہی گائز ویلکم بیک ٹو سیریز وید دیپ دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں بوڈیز سیزن ون کے اپیسوڈ نمبر فائیو کی کہانی کو دوستو ہم نے اس کے سارے پریویس اپیسوڈز کو تو ایکسپلین کر دیا ہے اور ان کی پلیلیسٹ کا لنک بھی ڈسکریپشن میں ہے اس سیریز کے آگے کے اپیسوڈ بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی سٹوری بھی کافی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے اور جو کہانی کی کڑی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آتی ہیں تو چلیے بینا کسی دیری کی شروع کرتے ہیں جہاں اپیسوڈ فائیو کی شروعات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حسن کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے اور اس گھر میں اس کو بند کرنے والا اینڈرو مورلی ہوتا ہے لیکن صبح تک یہاں پر پولیس والے آ جاتے ہیں جن میں بار بار بھی ہوتا ہے اور وہ لوگ یہاں پر حسن کو آجاد کروا لیتے ہیں وہ حسن جلدی سے آجاد ہو کر ان بوڈیز کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے جو بوڈی یہاں پر اینڈرو مورلی نے رکھی تھی تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی بوڈی ہے ہی نہیں حسن یہاں سے ریلیکس کرنے کے لیے اپنے گھر کی طرف جاہی رہی ہوتی ہے تمہیں اس کی دوست اسی سیوگی میگی کا کول آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ تم نے مجھے جو اٹھارہ سو نبے والے فنگر پرنٹ دیئے ہیں میں نے انہیں میچ کر کے دیکھا ہے اور تم یقین نہیں کروگی وہ فنگر پرنٹ مینکس کے فنگر پرنٹ سے میچ ہو چکے ہیں تو حسن تو بہت ہی زیادہ حیران رہتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا حسن یہاں سے اگلے دن مینکس سے ملنے کیلئے جاتی ہے تاکہ وہ اس تقیقات کے بارے میں اچھے سے جان سکے اور وہ مینکس کو جولین ہارکر کی فوٹو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم اسے جانتے ہو تو مینکس بولتا ہے کہ میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا تو حسن بولتی ہے کہ یہ جولین ہارکر ہے اور انیس سو اکتالیس کے اندر اسے خود کے گھر میں ایک پولیس والے نے مار دیا ساتھی وہ اٹھارہ سو نبے کے جولین ہارکر کے فنگر پرنٹ دکھاتی ہے اور پھر وہ مینکس کے فنگر پرنٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں کے فنگر پرنٹ بالکل میچ ہو رہے ہیں آخر یہ کیا بات ہے تو مینکس کچھ بھی نہیں بول باتا حسن بولتی ہے کہ کچھ تو بات ہے اسی لئے تمہارے فنگر پرنٹ جولین سے ملتے نظر آ رہے ہیں ساتھی وہ مینکس سے یہ پوچھتی ہے کہ تمہارے پہلے والے پیرنٹس کہاں پر ہیں کیا تم انہیں جانتے ہو تو مینکس بولتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں جانتا لیکن میری ایک موم ہے اور وہ ساید ابھی بھی جندہ ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ اسے میرے بارے میں پتا چلے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر رہ رہی ہے تو حسن یہاں سے اپنی دوست میگی کی مدد لیتی ہے اور یہ پتا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ سہر کے اندر کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کا سرنیم مینکس ہے تو حسن کو یہاں پر ایک عورت مل جاتی ہے جس کا سہرہ نام ہوتا ہے اور حسن یہاں سے سیدھی سہرہ کے پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ مجھے تمہارے بیٹے مینکس کے بارے میں پتا کرنا ہے وہ کسی مرڈر کے الجام میں جیل کے اندر جانے والا ہے تو پہلے تو سہرہ بولتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات چک نہیں کرنا چاہتی لیکن بعد میں سہرہ بتاتی ہے کہ جب وہ چیار سال کا تھا تب اسے سوشل سرویس والے لے گئے تھے تو اب یہاں پر سہرہ تھوڑا اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ جب میں پندرہ سال کی تھی تب گھر سے بھاگ گئی تھی اور مجھے ایک ڈینی نام کا لڑکہ ملا جو بہت زیادہ امیر تھا اور میں پینگنٹ ہو گئی ڈینی کے ڈینی ایک بہت بڑے بینکر تھے اسی لئے ان کے وقین مجھے ابورشن کے بارے میں بولنے لگے بعد میں میں نے ڈینی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ڈینی کبھی نہیں ملا ساتھی بتاتی ہے کہ اس کا اصلی نام ڈینیل باربر تھا جو کی حسن کا بوس ہے اور یہ زنتے ہی حسن کا شرط سکرانے لگتا ہے تب ہی باربر کو پتا چل جاتا ہے کہ حسن سہرہ کے پاس گئی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے وہ مینکس کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور بعد میں حسن کو بتا چلتا ہے کہ باربر مینکس کو لے کر فرار ہو چکا ہے اب یہ کہانی شیفٹ ہو جاتی ہے انیس سو اکتالیس کے اندر جہاں پر ہم وائٹ مین کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایستر ماری جا چکی ہے اور وائٹ مین بھی بہت ہی جاتا گھائل ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک چرچ میں آتا ہے جہاں وہ پادری سے ملتا ہے اور ایک پادری کو بتاتا ہے کہ میری وجہ سے پاپ ہو چکا ہے میری وجہ سے ایک لڑکی ماری گئی ہے کیا بھگوان مجھے اس کے لئے ماف کر پائے گا تو پادری بولتا ہے کہ تمہیں بھگوان سے نہیں بلکہ اس لڑکی سے ماف مانگنی چاہیے جو لڑکی تمہاری وجہ سے ماری گئی ہے بھگوان تمہیں ضرور ماف کرے گا فائٹ مین یہاں سے اپنے بوس کے پاس آتا ہے اور بہت ہی جدہ گھائل بھی ہوتا ہے اور اپنے بوس کو بولتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کا بوس بولتا ہے کہ تم نے ایک لڑکی کو مارا ہے ساتھی ساتھ ایک پولیس والے کو بھی تو وائٹ مین بولتا ہے کہ میں نے لڑکی کو نہیں مارا بلکہ پولیس والے کو مارا ہے تو اس کا بوس پوچھتا ہے کہ اس بینہ کپڑوں والے آدمی کو کیا تم نے مارا ہے تو وائٹ مین بولتا ہے کہ نہیں اس کو میں نے نہیں مارا میرے اوپر بہت جدہ کرجہ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے ایک عورت نے مجھے کام سو پا اور جو جو وہ بولتی گی میں وہ کرتا گیا لیکن اس نے مجھے ایستر کو مارنے کے لیے بولا اور میں ایسا نہیں کر پایا تو اس عورت نے اپنا کام خود ہی کر دیا مجھے پتا ہے کہ وہ عورت کچھ بہت بڑا کر رہی ہے اور میں اس کا اکھیلہ پیدا نہیں ہوں ساتھی ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اسے بہت ساری جانکاریاں دیتا ہے جب ایستر یہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی تب کسی نے اس عورت کو کول کر کے بتایا تھا اور وہ لوگ ہمیں ابھی بھی سن رہے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بس ہمیں پتا کرنے کی ضرورت ہے تو وائٹ مین کا بہت سے ایک چال چلتا ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگوں کو بولتا ہے کہ جو بینہ کپڑوں والا آدمی تھا جس کا کیس بند ہو چکا تھا میں اس کیس پر دوبارہ جانچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کیس میں کسی اور کوئی پھسایا جا رہا تھا اور وائٹ مین یہاں سے اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے فون ہوتے ہیں اور وہ پھر سبی کی کولڈ ریکارڈنگ سننے لگتا ہے تو اسے کیتھلین کی ایک کولڈ ریکارڈنگ مل جاتی ہے جس میں کیتھلین اس بوڑی عورت کو یہ بتا رہی ہے یعنی اس پولی کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس کیس کے اوپر پھر سے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وائٹ مین کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ کیتھلین ہے جو اس عورت تک ساری جانکاری بھیج رہی تھی اسی لئے کیتھلین کو پکڑ دیا جاتا ہے اور بعد میں جلدی سے وائٹ مین اور اس کا بوس یہ دونوں مل کر ہارگر بینک میں جاتے ہیں جہاں پر پولی رہتی ہے وائٹ مین کا بوس بولتا ہے کہ تمہیں نرمی سے پیش آنا ہوگا تو وائٹ مین ہامیشی ریلاتا ہے اور جیسے وہ بوڑی عورت یعنی پولی تک پہنچتے ہیں تو وائٹ مین اپنے ہی بوس کو بیوس کر دیتا ہے اور اس بوڑی عورت کو بندوق کی نوک پر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اسے یہاں سے لے جاتا ہے تو وائٹ مین پولی کو ایک جگہ پر لے آتا ہے اور پولی سے بہت سارے سوال پوچھنے لگتا ہے ساتھی ساتھ اس کے سر پر گن پوائنٹ بھی کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے اسٹر کو کیوں مارا آخر وہ بینا کپڑوں والی لاس کون تھی تو پولی بولتی ہے کہ ہم بس اس کی جانچ بند کروانا چاہتے تھے اور اسٹر کے لیے مرنا بہت ضروری تھا وائٹ مین بولتا ہے کہ تم کس کے لیے کام کرتی ہو تو پولی کچھ بھی نہیں بولتی پولی بس اتنا بولتی ہے کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیں وہ سارے پیسے لے لو جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی لیکن مجھے چھوڑ دو لیکن وائٹ مین ایسا نہیں کرتا تب ہی وائٹ مین کا بوس کولوے آ جاتا ہے اور وہ وائٹ مین کو گرفتار کر لیتا ہے کیونکہ وائٹ مین نے پولیس والے اور فیرل ان دونوں کو مارا تھا ساتھی ساتھ وہ پولی کو بھی ارہشٹ کر لیتا ہے کیونکہ پولی نے اسٹر کو مارا تھا لیکن تب تک یہاں پر کولوے کا بھی بوس آ جاتا ہے جو ان سب بھی کا سینئر ہوتا ہے اور وہ آتے ہی وائٹ مین کے بوس کو تو گولی مار دیتا ہے اور وائٹ مین کو بیوس کر دیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو پولی کا بیٹا ہے اور تب یہ کانے شفٹ ہو جاتی ہے اٹھارہ سو نبے میں جہاں الفیڈ ہیلنگ ہیڈ کو دیکھتے ہیں ہیلنگ ہیڈ اپنے بوس کو بتاتا ہے کہ جو لاس ملی تھی وہاں پر ایک فنگرپرنٹ ملے تھے اور میں نے جولین ہارکر کے بھی فنگرپرنٹ نکالے اور وہ دونوں فنگرپرنٹ ایک دوسرے سے میچ ہو گئے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ جولین ہارکر سے پوستاس ہونی چاہیے لیکن اس کا بوس بولتا ہے کہ اس سے پوستاس نہیں ہوگی فنگرپرنٹ ایک محض دکھاوا ہوتا ہے اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جولین ہارکر نے ہی اسے مارا ہے لیکن الفیڈ ہیلنگ ہیڈ بہت جدہ جد کرنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے جولین ہارکر کو پریشٹیشن بلایا جاتا ہے اور الفیڈ اس سے پوستاس کرتا ہے کہ اس لائس کے پاس ایک لالٹین کی اوپر کچھ فنگرپرنٹ ملے تھے جو تمہارے فنگرپرنٹ سے بلکل میل کھاتے ہیں اور اس سے سپشٹ ہوتا ہے کہ تم موقع واردات کے اوپر تھے اور ہو سکتا ہے کہ شاید تم نے ہی وہ قتل کیا ہو جولین ہارکر قبول کر لیتا ہے کہ وہ لائس تھی اس کے پاس میں ہی کھڑا تھا لیکن میں نے اس انسان کو نہیں مارا تو یہاں پر جولین ہارکر بولتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے سامنے کچھا چٹھا کھول سکتا ہوں اور پوری سچا یہ بتا سکتا ہوں لیکن تمہارا سر چکرہ جائے گا ساتھی بولتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ جب تم میرے گھر پر آئے تھے تب تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ الفیڈ کی کچھ فوٹو دکھاتا ہے جس میں الفیڈ کسی اور ہی آدمی کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ بلکل نسے میں تھا اور یہاں پر جولین ہارکر بولتا ہے کہ میں چاہوں تو تمہیں فسا سکتا ہوں اسی لئے تم اپنے پریبار کی رکشہ کرو تم بہت اچھے نیک ایماندار پولیس آفیسر ہو اور جو بوڈی تھی اس کا سارا الجام اپنے دوست ہینڈری پر لگا دو کیونکہ مجھے تمہارے اور ہینڈری کے بارے میں بھی پتا ہے اور ہارکر اتنا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور الفریڈ اب بری طرح سے فس جاتا ہے اب یہ ایک آنی شیفٹ ہو جاتی ہے دو ہزار تری پن کے اندر یعنی فیوچر کے اندر اور یہ ایک آنی اب اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ آئیریس کو پکڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پروفیسر ڈی فو اور اس کی نیور لورا یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں آئیریس کو پکڑ کر ایک جگہ پر لے آتے ہیں آئیریس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیوں پکڑا گیا ہے تو بھی یہی پر ایک عورت آتی ہے اور آئیریس اس سے پوچھتی ہے کہ تم ہو کون اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عورت دوسری کوئی نہیں بلکہ حسن ہے جو تیس سالوں بعد کچھ اس طرح سے دیکھ رہی ہے تو یہاں پر آئیریس حسن سے بولتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لو کیونکہ میرے لوگ یہاں پر آتے ہی ہوں گے حسن بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مینکس کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور اسی کے ساتھ کام کر رہی ہو لیکن جومت میں دکھانے والی ہوں اسے دیکھ کر تم حیران رہو گی اور تو اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں ہوگا جس کیس کے اوپر تم کام کر رہی ہو اس کیس پر کام کرنے والی تم چار میں سے ایک ہو اسی کیس کے اوپر اٹھارہ سو نبے میں ایلفریڈ ہیلنگ ہیڈ نے کام کیا تھا اور اسی کیس کے اوپر انیس سو اکتالیس کے اندر چالٹس وائٹ میں نے کام کیا تھا اور اسی کیس کے اوپر میں نے کام کیا تھا دو ہزار تیس میں اور سیم اسی کیس پر اب تم کام کر رہی ہو اور یہ سنتے ہی سچ میں آئریس چکرا جاتی ہے حسن بولتی ہے کہ جب میں نے جانچ کی تو میں ایک لڑکے تک پہنچ گی جس کا مینکس نام تھا جو فیلال تمہارا کمانڈر ہے تب حسن یہاں پر بتاتی ہے کہ سرکار وہ کبھی بوم لگانے والا ملائی نہیں کیونکہ سرکار نے جھوٹ بولا تھا اور وہ بوم سرکار نے لگوائے تھے کیونکہ دو ہزار تیس میں اس ٹائم پہ ایک بہت بڑا ویسپورٹ ہوا تھا حسن بولتی ہے کہ وہ بوم دھماکے کروانے والا اور کوئی نہیں مینکس ہی تھا اور تب میں اس کے سامنے کھڑی تھی حسن یہاں پر جولین ہارکر کی فوٹو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول پوسیبل ہے تمہارا کمانڈر مینکس یہاں سے اٹھارہ سو نبے میں جائے گا اور وہ دیرے دیرے کر کے اس سارے میسن کو انجام دے گا یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ویسپورٹ بھی کرے گا اور پھر مینکس دیرے دیرے کر کے ایک بہت بڑی سطح حاصل کرے گا اور اس سطح کے اندر آج ہم دو ہزار تریپن کے اندر رہ رہے ہیں اور فلح ہم اسی کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم بہت زیادہ خاص ہیں اور اب وہ اٹھارہ سو نبے میں جانے والا ہے اور اپنی پہلی کڑی کو انجام دینے والا ہے آئریس بولتی ہے کہ تم میرا برین ووس کر رہی ہو لیکن میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی حسن بولتی ہے کہ دو ہزار تریس کے اندر مجھے ایک ٹیپ ریکوڈر ملا تھا جس کے اندر ساپ ساپ تمہارا نام لکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں آئریس کا نام یاد رکھوں اور میں تم سے ملنے کے لیے ہی عبدک جندہ ہوں لیکن آئریس کو تو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے حسن اسے تھروٹ تک لے گر جاتی ہے تھروٹ ایک پرکار کی ٹائم ٹریولنگ مسین ہوتی ہے اور جب حسن اس مسین کو چالو کرتی ہے تو آئریس حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے آئریس اس مسین کے جتنا قریب جاتی ویہ خود کو سمیہ کے اندر کھیجتا ہوا محسوس کر پاتی تھی اور اسے اب یقین ہونے لگتا ہے کہ یہاں سچ میں ٹائم ٹریولنگ پوسیبل ہے یہاں پر پروفیسر ڈیفو بھی ہوتا ہے ویب ہوتا ہے کہ مینکس یہاں پر آنے والا ہے کیونکہ ہم سبی نے میری لاز کو دیکھا ہے تب آئریس یہاں پر ڈیفو سے پوچھتی ہے کہ اگر ہر بار تم ٹائم ٹریولنگ کر کے پاسٹ میں جاتے ہو تو تم اسے نہیں روک سکتے اور نہ ہی تم مینکس کو روک سکتے ہو کیونکہ تم لوگ ہر جاؤگے ساتھی بولتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے گلت سمجھا ہے میں تمہاری کوئی دوست نہیں بن کر رہنا چاہتی تب تک یہی پر بہت سارے ملیٹری والے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ مینکس بھی ہوتا ہے تب حسن اور اس کے لوگ یہاں پر آئریس کو ایک کھمبے سے باندھ دیتے ہیں اور سب بھاگ جاتے ہیں یہاں پر کمانڈر مینکس آ کر آئریس کو چھڑوا لیتا ہے اور آئریس یہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں کیا بتا رہے تھے تو آئریس سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ وہ کسی تھروٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ بھی کر رہے تھے کہ دو ہزار تیئیس کے اندر آپ نے ہی بوم کو ڈیٹورنیٹ کیا تھا تو کمانڈر مینکس یہاں سے سیدھا اس تھروٹ کے پاس چلا جاتا ہے یعنی اس ٹائم ٹرائیلنگ مسین کے پاس چلا جاتا ہے اور جہاں ایفیزوڈ آخر کے اندر دو ہزار تیئیس کے اندر حسن کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے باربر کے گھر میں چلی جاتی ہے لیکن باربر اس گھر میں نہیں ہوتا وہاں پر ایک چابے رکھی ہوتی ہے ساتھی ساتھ ایک ریکورڈنگ رکھی ہوتی ہے حسن اس چابے کو لے لیتی ہے اور اس ریکورڈنگ کو پلے کرتی ہے اور اس ریکورڈنگ کے اندر جولین ہار کر بول رہا ہوتا ہے جو کی اٹھارہ سو اکتالیس کے اندر ہوتا ہے اور اس نے حسن کے لیے ایک میسیج ریکورڈ کیا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تم ہم سے جڑی ہوئی ہو ہمارے پاسٹ پریزنٹ فیوچر تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس کے نیچٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ